بتائیں کیسا لگا گراؤنٹ اور جو ویڈ بائی سپیشی یونکسٹر کے لیے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں کسی مرتبہ ابھی آیا ہوں اس میں دیکھ دیکھ سٹیڈیم میں مجھے بہت اچھا لگا اتنا اچھا لگا آپ تصور نہیں کر سکتے میں اگر سے فیملی ٹرپ پہ ہوں لیکن یہاں پہ آکے کیونکہ مجھے خود اپنا بچپن یہاں دا جاتا ہے پھر جس طرح سے یہاں پہ ایک محول فرام کیا گیا ہے جس طرح سے محول فرام کیا ہے جس دن پر محج ہو رہا تھا تو محج کو دیکھ رہا تھا تو میں آرہے ایک بات پر ایک کیس کے اوپر شاوٹ کر رہا تھا تو میں نے ساتھ بیٹھے ہو تھے ایک صاحب میں نے عبدالرمان صاحب وہ مجھے کہ رہے تھے جی کہ آپ کو کیا دل چلتی ہے میں نے کہا میں کھلتا رہا ہوں ہمیں موقع ملے ہم بھی کسی دن میں نے تو ریپیس کی تھی کہ جی اپنانے لوگوں کو بھی موقع دیں اور کھلیں میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں نجوانوں سے اور مختلف جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ہمارے ان کو کہ وہ آئیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک صحت مندانہ سرگنی جو ہے کے حوالے سے اور پھر اس سے جڑے جتنے معاملات ہیں اس کے حوالے سے پھر چسپی لیں تو آپ کو کہا لگتا ہے کہ یہاں کے جو ینگ سٹر نجوان کشمیری لڑکے ہیں سپیشل جو یوکے میں آکے کھیلتے ہیں ان کے پاس اچھی گیمیں تو ان کو آپ کی حکومت کی طرف سے کے پی آئر اس سال انشاءاللہ اگر ہوگا تو یہ یوکے میں لینے والے کشمیری لڑکے ان کو ایک چانس ملے گا یہاں کے لوگوں کو بھی جو ان فرنچائزز میں اس سال لینا چاہیے اور مدفرہ بات سچے بیوٹی پول اسٹیڈیم اس لکے جو ہے وہ پورے آپ یہاں شرینگر میں آپ دیکھیں گے یا پھر آپ مدفرہ بات میں دیکھیں گے اور میری ایک تصویر بلکہ فیس بک پر لگی ہے چیف گیس جیس صاحب کا منسٹر تارک فاتوک صاحب سار بہت شکریہ سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم خوشمدد کہتے ہیں جی پرمینگ ہم پیک وی کے گرون پہ اور ہمارے چینل آئیو کے سپر سپورٹ پہ پتائیں کیسا لگا گرونڈ اور جو ویڈ بائی سپیشی ینگسٹر کے لیے بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میری آجین نجیس صاحب کی فراملی کے ساتھ اور پھر ویڈ صاحب جو ان کے بے بے ساتھ آجین بڑا ایک ازاثی تعلق ہے تو میں بہت شنی مرتبہ بھی آیا ہوں اس میں اس گرونڈ میں تک تک کیسر سٹیڈیم میں مجھے بہت اچھا لگا اچھا لگا آپ تصور نہیں کر سکتے میں اگر سے فیملی ٹرپ پہ ہوں لیکن یہاں پہ آکے چونکہ مجھے خود اپنا بچپن یہاں آجاتے ہیں میں آئیم سپورٹس پین میں سپورٹس پین پر یونٹوں hii پہ ریدی م afinتر bouncy اور جس سر bang Overview اس جس سرگي سے ہیے پہ کوشی نو دی 합 پہ کر روزان بچوں کی اور جس سرگز سرگیج ہے پہ ایک محول فرام کیہ گیا اور چیس عما تو اور primat اچش میلی یجموň رہا ہے ان ا cuộc مرستین یک میکناؤنڈ ایک اچھی پہ جس سرگیلی mehrی اچھی ٹیم کا نام ہے کشمیر سٹار اور اس میں پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹر طبیب تاہر کر رہے ہیں جن ریسنٹلی اس میں انڈیا کے انگیز فائل میں انہوں نے سو گیا آج وہ کشمیر سٹار کا حصہ میں کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل پلیئر کشمیر کی طرف سے کر رہے ہیں کشمیر کے نام سے کوئی کلب وہ تو ویسے ہی وہ بہت خوشی ہوتی ہے ہم جو بلٹ سیکلی یہ ہے کہ کشمیر کلب کے جو یہ ممبر ہیں طیب طائر ساتھ جو یہاں پہ پہلے کھیلے ہیں اور اب بھی کھیلے آ رہے ہیں یہ بھی ایک جو نیو انیشیٹرز ہیں پورے پاکستان سے اور یوکے سے جہاں جہاں پہ روزوان کھیلتے ہیں ان کو اپرشنلٹی جو میں اس طرح آ رہی ہیں اور ان کو کھیلتے دیکھ کے خوشی ہوگی جتنے دیکھنے والے ان کو بھی اور ہمیں بھی میں تو چونکہ جیساں پہلے دن محچ ہو رہا تھا تو محچ کو دیکھ رہا تھا تو میں آرہے کے بعد پہ ایک کیس کے اوپر شہوٹ کر رہا تھا تو میرے صاحب پیٹھے ہو تھے ایک صاحب میرے عبدالرمان صاحب وہ مجھے کہ رہے تھے کہ آپ کو کیا دل چلتی ہے میں نے کہاں میں کھیلتا رہا ہوں مجھے دلچسپی ہے اس دلچسپی ہے میں ہم بھی یہاں سے دلچسپی ہے اگر پر سوچا ہے وہے وزہ گھر اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے عید کو کامیاب کرے امید اور ہمیں محکہ ملے ہم بھی کسی دن میں نے تو ریپیس کی تھی اسے محکہ کو بھی محکہ دیں خل کر لیں ورم کیوں کو ہمیں ایک تیم بنائیں وہ بھی یہاں پر آگے کلیں تو برمنگم جیسے ایریا میں یہ بہت لبردست قسم کا بنیو ہے میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں انہوں جوانوں سے اور مختلف جو سوسائیٹی کے لوگ ہیں ہمارے انکوں کے وہ آئیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک صحت مندانہ سرگنمی جو ہے جنکیٹڈ کے حوالے سے اور پھر اس سے جڑے جتنے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی ملچسپی لیں اور اپنے بچوں کو لے کریں تاکہ وہ بھی انجرائے کریں اور کامیابی ملے کشمیر ریکل کلمب کو بھی اور یہ پک سٹیڈیم جو ہے یہ بھی مزید جو ہے وہ ورلڈ وائیڈ جو ہے اتنا مشہور ہو جائے اور یہاں پہ آکے بڑی بیٹی میں انشاءاللہ کے لئے کہ مجھے بہت کتنا نظر آ رہا ہے بہت قریب نظر آ رہا ہے جس طریقے سے اس کی رینویشن ہوئی ہے جس طریقے سے اس کے اندر نئی فرسلیٹیز بھائیٹ کی گئی ہیں یہ بہت اچھی ہے ویکٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو مجھے تو بہت کچھ کہنا تھا لیکن سر آخری ایک میرا کوئیسن ہے کیونکہ بتا ہے آپ کو کے پی آل لیگ ہوتی ہے کشمیر میں اور آپ کی اکومت بھی ہے اس پاک تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہاں کے جو ینگ سٹر نوجوان کشمیری لڑکے ہیں سپیشل جو یوکے میں آکے کھیلتے ہیں ان کے پاس اچھی گے میں تو ان کو آپ کی حکومت کی طرف سے کپی آل سال ہو انشاءاللہ اگر ہوگا تو یہ یوکے میں رینے والے کشمیری لڑکے ہیں ان کو ایک چانس ملے گا دیکھیں وہاں پہ فرنچائزز ہیں جو لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں بلکل اور اس میں موصلی کشمیر کے لڑکے کم کھیلتے ہیں لیٹو سرٹن ریزن میری تو خواہش ہوگی کہ یہاں کے بچے بھی جائیں اور اور میں جا کے کہلیں یہاں کے لوگوں کو بھی جو ان فرنچائززز میں حصہ لینا چاہیے اور منفر آباد سچ ایک بیوٹی پول اسٹیڈیم اس لیکن جو ہے وہ پورے آپ یہاں شرینگر میں آپ دیکھیں گے یا پھر آپ منفر آباد میں دیکھیں گے اور میری ایک تصویر بلکہ فیس بک پر لگی ہے وہ دور سے اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کو پڑا چلے گا کہ وہ کیسے ہے گرام میں تو یہاں کے بچوں کو وہاں پہ جانا چاہیے ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے بارے میں اب پھر ڈیم بلکہ لیکن جب حکومت آئی تو انشاءاللہ ان کوشش کریں گے کہ انہوں زمانوں کو زیادہ موقع میرے چوتری صحیح صاحب جو میر پر سے ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کو بڑی دلچسپی اس حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر اپنے بہت اچھے دوست ہیں نوہر آباد سے ساوے کمیسٹر ہیں وہ انگلانی صاحب ہی ہیں اور ایک ڈاکٹر مصفہ بشیر صاحب ہیں وہ بہت بڑے اچھے جنلائنٹل پلئئر ہیں اور بہت بڑے اچھے ہمارے ٹیم میں پلئئر لوگ ہوتے تھے تو یہ سارے لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ یہاں کے نوجوانوں کو بھی انمائٹ کریں اور میں بھی اس میں ایک کوشش کروں گا اگر اللہ نے ہم موقع دیا کہ یہاں کے نوجوانوں وہاں پہ آکے جو پیل میں سالیں بلکہ پاکستان کی جو پیمئر لیگ ہے اس میں بھی جا کے اس میں جا کے بھی سالیں اور یہاں پہ بھی اپرچنلٹی زیادہ ہیں یہاں پہ وال جو ہے سونگ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ چاننگ وکرز زیادہ ہیں یہاں پہ آپ کو سیکھنی کا زیادہ موقع ملتا ہے دی کرکٹ پہ پاکستانی پلیٹس آپ کھیل کے جاتے تھے اس کے بعد پاکستان کی گیم بنی تو اب بھی جو ہے وہ یہاں پہ جتنے لوگ ریننگ آسل کریں گے کال آئندہ آنے والے وقت میں وہ پروفیشنل کرکٹ بنے گا اور میں اس کا مستقبل جو ہے وہ بہت اچھا دیکھنا سر بہت شکریہ بہت شکر ٹائم دینے گا تینکو جی